رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و اصحابی اجمعین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ و عم نوالوہ و اتمہ برانوہ و ازمہ شانوہ و جلہ ذکروہ و عز اسموں کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی و بارکہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں بزم جلالیہ رزویہ کی طرف سے بڑی گیارمی شریف کے موقع پر اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے قندیل نورانی شہباز لا مکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی قدس حصیر العزیز اس امت میں بڑے ہی منفرد مقام پر فائز ہیں فائز رسانی کے لحاظ سے خالق کائنات جلال جلالہو نے ان کو جماعت اولیاء کے اندر بڑی جامعیت اتا کی ہے آپ نے اپنے ایک شیر کے اندر آج سے صدیوں پہلے ایک چیز کا اعلان کیا تھا صدیوں کے گزر جانے کے باوجود اس اعلان کی دھاک آج بھی بیٹھی ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہم سے پہلے ولیوں کے سورج غروب ہو گئے یعنی جو بغداد شریف میں آپ سے پہلے اولیاء کرام رونوں کا فروض ہوئے یقیناً وہ بڑے بڑے سید الطائفہ قسم کے اولیاء تھے ان کی وجہ سے عالم اسلام روشن ہوا آپ فرماتے ہیں آفلت شموس الاولینہ و شمسونہ پہلوں کے سورج تو غروب ہو گئے اور جو ہمارا سورج ہے ابداً على الافق الاولا لا تغربو ہمیشہ بلندی پہ رہے گا کبھی بھی غروب نہیں ہوگا تو بعد از وسال فیوز و برکات کا جو تسلسل اللہ نے حضرت غوث پاک کو عطا کیا آج کائنات میں شرک سے غرب تک جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہاں لوگ حضرت غوث پاک کی گیارمی کا بھی احتمام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو آپ کے ذریعے سے فیوز و برکات مجسر آئے ہیں اور ان فیوز و برکات میں سیر اراللہ اور سیر فلہ کے بعد جو سیر من اللہ کا آپ کا منصب ہے اور سیر من اللہ میں روحانیت کے اندر آپ کا طریقہ کار تدریس علوم دینیا اور علماء کا تیار کرنے کا جو سلسلہ تھا اس کا خصوصی طور پر دخل ہے ایک لاکھ کے قریب آپ کے براہراست شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے پڑا اور آگے دنیا میں علم کو تقسیم کیا کرامات دیکھیں تو ابن رجب ہم ولی کہتے ہیں کہ ولیوں میں سے حضرت غوث پاک وہ ولی ہیں یقیناً جب ہی ہم گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ کے بعد کیا جو اہد ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے کہ حضرت غوث پاک وہ ولی ہیں جن کی کرامتوں پر اجماع منقد ہے ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے اس اجماع کو تسلیم کیا ہے اتنی بڑی صحابہ کرامت شخصیت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور پھر اس کے ساتھ آپ نے چونکہ خود مادر ذات ولی ہونے کے باوجود ایک طویل سلسلہ علوم دینیہ کو حاصل کرنے میں صرف کیا اور پھر آخری سانس تک علوم دینیہ کو پڑھانے میں آپ نے کردار ادا کیا اس واسطے آپ کی روحانی تحریک پر بڑے جامع اثرات مرتب ہوئے اور وہ تحریک آج بھی جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح ہم دیگر اولیاء کرام کے عقائد و نظریات سے فیض یاب ہو رہے ہیں ایسے ہی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد و نظریات بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہیں اور ہمارے لئے بشل راہ ہیں گزشتہ جمعت المبارک کو پہلا عقائد غوث اعظم سیمینار گوجناوالا میں منعقد کیا گیا اور اس جمعہ کو انشاءاللہ یہاں دوسرا سیمینار منعقد ہوگا یہ سلسلہ ان شخصیات سے محبت کا حقیقی تقاضہ ہے کہ جس عقیدے کے تحت وہ زندہ رہے ہم بھی اسی عقیدے پر رہے ہیں اور جس انداز میں انہوں نے احیاء امت کے لئے احیاء اسلام کے لئے کام کیا ہم بھی اس جنڈے کو مزید بلند کریں آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعدہ من مولا الموالی کہ میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا تو آپ تمام طلبہ جو اس رستے کے مسافر ہیں آپ کا حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشن سے زیادہ تعلق ہے کہ جس مشن میں آپ نے عملا وقت گزارا آپ بیسیت دین کے طلبہ ہونے کے اس یہ مشن پر لگے ہوئے ہیں اور پھر اس میں اس روحانیت کی ضرورت ہے جو اس عقیدے کے تحتی آسکتی ہے جس کو عقیدہ اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے پہلے سمینار میں ہم نے تین موضوعات پر گفتگو کی ہے کہ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے حضرت غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے مزارات پر حاضری کے لحاظ سے اور اہل قبور سے فیضیاب ہونے کے لحاظ سے آپ کا عقیدہ کیا ہے اور تیسرا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے آپ کی رائے تفضیل کی کیا ہے انشاءاللہ باقی بھی بہت سے عقائد پر گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے فیض سے بہرہ ور فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین